نمستے دوستو سبھی کو لوہڑی کی بہت 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 آئی آج کی اس ویڈیو میں ہم جلو جی ایسسٹن پروفیسر کی جو تیاری کر رہے ہیں اس میں ہم اور کچھ کوشن کریں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا کوشن ہے بیالیس ماں نمبر نربس ٹیسو اوڈیجنیٹ سپروم نربس ٹیسو جی ہمارے ہوتی ہیں وہ کہاں سے اوڈیجنیٹ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے باڈی میں ٹیسو ہیں وہ جرم لیئر سے تین ٹائپ کے جرم لیئر ہوتے ہیں ایکٹوڈرم میجوڈرم اور انڈوڈرم اور اس میں آپسن میں دے رکھا ہے آپسن اے ایکٹوڈرم بی انڈوڈرم سی میجوڈرم اور دی ایکٹو میجوڈرم تو جو بھی اپنے نربس سسٹم ہے وہ ایکٹوڈرم سے اوریجنیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہے تہیتالیس ماں نمبر کوسٹن یہ کوسٹن پوچھ رہا ہے دی سنٹو میئر ڈیوڈرم میوسیس ایٹ میوسیس میں کے دوران سنٹو میئر کب ڈیوڈرم میوسیس میں پتہ ہوگا کی میوسیس میں اس کو دو فیز ہوتے ہیں فیز ون اور فیز ون جس کو میوسیس ون اور میوسیس ٹو بھی کرتے ہیں اور میوسیس ٹو کو ایکویشنل ڈیویزن بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک طرح سے میٹو سی سی ہے اور میوسیس ون جو ہے وہ ریڈیکشن فیز بولتے ہیں اس میں آپ کا جو ڈی ای نی ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے تو یہ چار اپسن دیا گیا ہے اور اس میں سے پوچھ رہا ہے کہ سنٹو میئر کہاں دیوائیڈ ہوتا ہے میوسیس کے دوران تو میوسیس کے جو پہلا اپسن دیا ہے وہ ہے پرو فیز ون بی انا فیز ون سی میٹا فیز ون ڈی انا فیز ڈو تو اس کا جو پرو فیز ون ہے اس میں سنٹو میئر ڈیوائیڈ تو نہیں ہوتا لیکن اس کے دوران آپ کا کروسنگ آور ہوتا ہے جینیٹک ایکسچنج ہوتا ہے کیزمہ فورمیشن ہوتا ہے اور میٹا فیز ون کے دوران جو پلیٹ پہ آ جاتا ہے ایک طرح سے میٹا فیزک پلیٹ پہ آ جاتا ہے آپ کا کروموزوم وہیں انا فیز ون میں یہ سپریٹ ہو جاتا ہے ٹی لوگ ٹیل کے ساتھ چلا جاتا ہے اور انا فیز ڈو میں سنٹو میر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تب ہی میوسیس ون جو میوسیس جوتا ہے جرم لیئر پہ وہ آپ کے چار آف ایسپیرنگ بناتے ہیں اور چارے چارے سارے ہیپلوائیڈز ہوتے جیسے میل اسپیرمیٹو جنیسیس کے بات کریں تو تو اس کا رائٹ اینسر جو ہے وہ انا فیز ڈو ہو جاتا ہے سنٹو میر ڈیوائیڈ انا فیز ڈو میں کرتا ہے ٹھیک ہے اب 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 میمری میمری گلینڈز ڈو نوٹ بیر ٹیٹس ان جو جو تھن کرتے ہیں میمری گلینڈ ان چار اپسن دے دیا ہے اور اس میں سے پوچھ رہا ہے کی تھن جو ٹیٹس ہیں کس کے میں پریجنٹ نہیں ہے کس میں تو پہلا اپسن دیا ہے اپسن ا اپسن ب پرو ٹو ٹھے 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 بچے کو دودھ بھی پیلاتے ہیں لیکن اس میں ٹٹس نہیں ہوتے اتنا ڈبلوک ٹھے ٹھے اور اس کا اگزامپل پلیٹیپس ہے یا اسپینی انٹیٹر ہے ٹھے یہ ریپٹائل لائک اس کا سولٹر گلڈر بھی ہوتا ہے اب ہم اگلے کوششن کرتے ہیں پہیتالیسما نمبر کوششن پہیتالیسما کوششن کیا پوچھ رہا ہے ریپورٹر جین کومنلی یوز ان ایکسپریشن ویکٹر is ریپورٹر جین کومنلی یوز ہوتا ہے ایکسپریشن ویکٹر میں اپسن ہے a tse b g c c d tse تو اس کا جو رائٹ اینسر ہے وہ کون سا ہوگا تو سب سے کومنلی جو یوز ہوتا ہے ویکٹر وہ آپ گا رہا ہے c a t chloro am phanical acyl transfer اس کا پورا abbreviation ہے جیدی ہم expand کریں اس کا chloro am phanical acyl transfer اور یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو bacteria ہے اس میں یہ chloro am phanical کا resistant بنا جاتا ہے ایک طرح سے resistant bacteria میں یہ جو product ہوتا ہے یا enzyme جو ہوتا ہے یہ responsible ہوتا ہے اس کو آج کل سب سے زیادہ reporter جن کی طرح ہم expression vector میں use کر رہے ہیں اگلا دیکھیں گے اگلا question ہے کہ the shell in molusca is secreted by جو molusca کے shell ہوتے اور باہری coverage ہوتے وہ کون secret کرتا ہے option ہے pericardium b phoot c ہے need tanidium d mental to option d جو ہے وہ آپ کا right answer ہے mental جو ہے یہ shell formation میں help کرتا ہے اور secret کرتا ہے اب اگلا question ہے یہ پوچھ رہا ہے name the group of animal which do not live in salt water salt water میں چار option دیائے کی کون نہیں رہتا ہے جو نمکین جی saline water sea water یا سمندر کا پانی میں چار option پہلا option دیا ایفیس amphibians b sea mammals ڈی ہے reptiles چار میں سے کون sea water میں نہیں رہتا اور کچھ سمندر میں بھی اور کچھ ادھر بھی جیسے مگر مچ سب ہر جگہ مل جاتے ہیں اب ہے اڑتالیسما کوشن اڑتالیسما کوشن ہے انہوں میں جو سسپنسن ایج آف ہیچ ٹائپ جو انسان ہے مانو اس میں پوچھ رہا ہے جو سسپنسن کس ٹائپ کا ہوتا ہے جو سسپنسن جو جبڑی میں جو دانت ہوتی ہیں سسپنس میں فسا ہوا وہ کس ٹائپ کراتا ہے تو اپسن ہے پہلا اے مونیمو اسٹیلیک اپسن بھی ہے ہائیو اسٹیلیک سی ہے کرینیو اسٹیلیک اور ڈی ہے اسٹریپٹو اسٹیلیک تو جو انسان پہلا جو آپ کا اپسن ہے مونیمو اسٹیلیک مونیمو اسٹیلیک میں جو ہوتا ہے وہ مانچولے جب رہا ہے تو ڈریکٹلی بون سے کنیکٹ نہیں رہتا ہے کرینیم سے وہ کسی نہ کسی مادھی ہم سے کنیکٹ رہتا ہے چلے منڈبولر ہو یا پھر کوئی اور موسکولر پارٹ ہو لگامنٹ اس سے جورا رہتا ہے آپ کے بون سے تو یہ اپسن انسان میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہائیو اسٹیلیک ہائیو اسٹیلیک جو ہوتا ہے ہائیو اسٹیلیک موڈرن سارک اور موسٹ فیسس میں دیکھنے کو ملتا ہے اور ہائیو اسٹیلیک میں بھی یہی بات ہوتا ہے کہ ڈریکٹ اٹیچمنٹ نہیں ہوتی جو کا مطلب جب رے کے ساتھ کرنیم کے ساتھ اس دات کا ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی لگامنٹ ہی یا پھر ہائیپو مینڈیبولر پارٹ ہوتا ہے ریئر کے ساتھ فرنٹ کے ساتھ تو ہائیو اسٹیلیک ہوتا ہے وہ اس سے جڑا ہوتا ہے مینڈیبول سے تو یہ اسٹیپ کا آپ کو اس میں ملتا ہے سارک میں موڈرن سارک میں اور موسٹ آفیسس میں ہائیو اسٹیلیک ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم جدی اس سے اگلے بات کریں جو ہے جو ہے کرینیو اسٹیلیک کرینیو اسٹیلیک انسان میں پہ جاتا ہے اور یہ اس کا جو ہمارا جو دانت ہوتا ہے وہ بلکل اسکل سے بون سے ڈریکٹلی ٹچ میں ہوتا ہے اس کو کرینیو اسٹیلیک کرتے ہیں اسٹیلیک سبت جدی دیکھیں ہر جگہ اسٹیلیک کومن ہے تو اسٹیلیک سبت کو جدی ہم دیکھیں تو اس کو مطلب ہوتا ہے کی کنیکشن دانت کا جبرے کے ساتھ آپ کا اس کو ہم کنیکشن بولتے ہیں کس ٹائپ کا کنیکشن ہے آپ کے جبرے میں دانت کا ڈریکٹ آپ کے کرینیوم سے فیٹ ہو رہا ہے بون سے مل رہا ہے یا اس کے کرینیوم سے ملنے کے لیے بیچ میں کوئی سپورٹ لے رہا ہے تو پھر ایک چوتھا آپ دیکھ سکتے ہو کی اسٹیپٹو اسٹیلیک یہ اس نیک میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نیک میں ہو گیا لیزارس میں ہو گیا برڈس میں ہو گیا اس میں فلیکزیول ہوتے ہیں موہیول ہوتے ہیں اس کے دانت جوتے ہیں ٹھیک ہے مور جاتا ہے گھوم گھومتا رہتا ہے جدی تو اس کا رائٹ انسل میمل کرینیو اسٹیلیک میمہل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے آنگے بڑھتے ہیں اگلا کوشن اگلا کوشن ہے دین اے فارمڈ فارم آرین ایس آرین اے سے ڈین اے جو بن رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں تو پہلا اپسن ہے اے دی اینے بی دی اینے سی سی دیا نی ڈی ڈی اینے تور کمپلیمنٹری ڈی اینے بولتے ہیں جو ڈین آر این نیسے ڈینے بنے اس کو کمپلیمنٹری ڈینے بولتے ہیں اور اس کا لیبریریelier اور ڈیورس ٹرانسکرٹی پیسی ہے رہا ہے اس میں یوز ہے اب ہے چوتھا پچاسمہ کوسن ایکسس ایج ایبسنٹ ان ایکسس ایک جو اپنا سروائیکل ہوتا ہے اس کے بون ہوتا ہے پہلا بون جو ہمارے جس ہمارا جو گردن ادھر ادھر گھومتا ہے اوپر نیچے ہو پاتا ہے جسے ہم نیسے نو کہتے ہیں سر گھوما کے ہلا کے تو یہ ایکسس کے کارن ہی ہو پاتا ہے یہ پوچھ رہا ہے ہے کہ کس میں ایبسنٹ ہوتا ہے اوپسن اے فراغ اوپسن بھی ہے لیزارڈ سی ایسنیک ڈی ریٹ تو یہ رائٹ اینسر ہے فراغ فراغ میں یہ ایبسنٹ ہوتا ہے باقی سبھی میں لیزارڈ ایسنیک ریٹ سبھی میں پرزینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہے اگلا کوشن اگلا کوشن ہے 51 اور 51 کوشن کیا پوچھ رہا ہے تورنگ میوسیس دہ لیمپ برس کروموزوم آر سین ایٹ لیمپ برس کروموزوم کہاں پہ ہم دیکھتے ہیں میوسیس کے دوران لیمپ برس کروموزوم اس سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو میں دیکھے تھے کہ یہ لیمپ برس کروموزوم ہے یہ اسپیسل سائٹ ہوتا ہے ڈی آر این اے اور ٹانسلیشن کے اسٹیڈی کے لیے اور یہ ڈی پلوٹین میں اب وہ میوسیس کے ڈی پلوٹین اسٹیزیں مل جائے گا باقی جو میٹا فیز ہے یہاں پہ تو جو ایکویٹر پوائنٹ پہ دونوں ہومولوگس کروموزوم آتے ہیں انٹر فیز جو میٹا یہ جو اپنے سائکل ہوتے ہیں ایم فیز سے پہلے جتنے بھی جی ون ایس جی ٹو یہ سارے انٹر فیز میں آتے ہیں اور جو ڈی فیز ہیں جیگوٹین جیگوٹین بھی آپ کے میوسیس پرو فیز ون میں ہی ہے لیکن یہ جیگوٹین ڈی پلوٹین سے پریمیٹیو ایسٹیز ہوتا ہے یہاں پہ جیگوٹین میں سینیپس بنتا ہے پیکٹین میں ایکسینج ہوتا ہے ڈی پلوٹین میں جا کے پرو پر اس کا کیزما فورمیشن ہوتا ہے وہیں پہ لیمبرس کروموزوم سین ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا رائٹ انسر ڈی پلوٹین ہو جائے گا اب ہے 52 ہومین پوپولیشن گروت کرو ایٹ پرزینٹ ایج ایٹ ویچ پلیس ویچ پیز ہومین پوپولیشن گروت کرو جو ہوتا ہے پوچھ رہا ہے سی کرنٹ سین ابھی جوانے کی بات کر رہا ہے کرنٹ میں کس پیز میں چل رہا ہے تو پہلا اوپسن ہے اسٹیشنری بی لیگ سی ایکسپونینسیل دی اول آب دیز تو ایکسپونینسیل میں یہاں پہ ریسورس انلیمیٹیڈ ہے پوپولیشن لگاتا ہے گروت کر رہے ہیں لیکن یہ ہمیشہ ایسے نہیں رہنے ایک ٹیمائی سے آئے گا جو جو کیرنگ کیابیسیٹی آئے گی لیمیٹ ریسورس آ جائے گی اور پھر سگمائیڈل قرب دیکھنے کو ملے گا پھر ڈکلین بھی کریں گے یہ سنسار کا نیم ہے تو اس کا رائٹ اینسر ایکسپونینسیل ہے اسٹیشنری فیز وہ ہوتا ہے جو پورے پہلے لیگ سے لگ میں جاتا ہے ایکسپونینسیل میں جاتا ہے اس کنون پر لیمیٹ ریسورس ہو تا ہے اسٹیشنری اب تیرپن نمبر کوششن سائنٹیسٹ این ویل مٹ is نون پور کس کے لئے جانے جاتے سائنٹیسٹ این ویل مٹ دو ڈی این ای فنگر پرنٹنگ ہے پہلا option option b ڈولی c ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ تو دو ڈی ای ای فنگر پرنٹنگ پوپولر ہے یہ تو سب کو پتا ہے ڈولی سیپ کے لئے ان کو جانا جاتا این ویل مٹ کو ڈولی سیپ پہلا کلون میمال دی ورلد ڈولی سیپ ڈولی سیپ جو ہے اس سکوٹ لینڈ جو یونیٹیڈ کینگڈم کا اس سمائے پار تھا وہاں پہ سنتیسس کیا گیا اور ڈولی سیپ کا جو نام ہے ایک بہت بڑے سنگر تھے ڈولی پار ٹون ان کے نام پہ رکھا گیا تھا ابھی بھی وہاں پہ یہ ڈولی سیپ ہے یہ ڈولی سیپ نورمل جو دس بارہ سال لائف ہوتا ہے سیپ کا لیکن یہ ڈولی چھے برس رنگ کو یوز کر پہلا ممال بنائے گیا تھا اب چوبن چوبن ماں کوش آور لائپنگ ریزن بیٹوین ٹو ایکو سیسٹم ہے دو ایکو سیسٹم ہے اور دو ایکو سیسٹم کے بیچ آور لائپنگ ریزن یہ پارٹ اس کو کیا کرتے اس کو ایکو ٹون کرتے ٹھیک ہے ہو ایک اور اپسن اس ایکو کیا ہوتا دو بیچ شبہ چلو یہ ایکو سیسٹم ایک ہے اور یہ ایکو سیسٹم بی ہے یہ دو اور لائپ کر رہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ پہ number of سی ز بی جیز دیکھنے کو ملتے ملتے جیز اس کو ایز بھی ہے بوردر پارٹ بھی ہے اس کے قارن اس پر جو ہے ڈائیورسٹی زیادہ اس کے ایفیکٹ کو جو ڈائیورسٹی زیادہ ہو رہے ہیں جہاں پہ یہ جون آپس مل رہے ہیں تو یہ جو ایفیکٹ ہے اس کو ہم ایج ایفیکٹ بولتے ہیں اور نیس نیس ایک پورے کومیٹی میں جو ہم یوز کرتا ہے فانکشنل رول جو پلے کرتا ہے کوئی آرگنیزم کسی کومیٹی میں اس کو نیس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہے پچپن ڈائیورسٹن نمبر 55 یہ کیا پوچھ رہا ہے بولے ٹو اور مور کوڈون کوڈنگ پور ون امینو ایسیڈ دو یا اس سے زیادہ کوڈون کوڈنگ پور ون امینو ایسیڈ جو کوڈون ہوتے ہیں تین بے سپیر کا اے یو جی یہ کوڈون ہے بولے ٹو اور مور کوڈون کوڈنگ پور ون امینو ایسیڈ ایک امینو ایسیڈ کو جیدی اسی ٹائپ کے دو کوڈون کوڈ کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ایک تو یہ ہو گیا ہے کہ ایک کوڈون ایک ہی امینو ایسیڈ بنائے گا لیکن کیا تو کئی سارے کوڈون اس امینو ایسیڈ کو بناتا ہے کئی آرگنین لائسین یہ سب ہیں ایکسامپل تو اس ٹائپ کے چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں ٹو اور مور کوڈون کوڈنگ پور ون امینو ایسیڈ تو اس کو ہم بولتے ہیں ڈی جنریسی آف کوڈون ٹھیک ہے پہلا اپسن تھا نن اوبر لیپنگ کوڈون یہ کوڈون جو ہے اوبر لیپ نہیں کرتا نن ایمبیگویس ڈی جنریسی آف کوڈون اور نونسنس کوڈون نونسنس کوڈون وہ ہوتا ہے نونسنس ہوتا ہے جب یہ کوڈون میں کچھ گربڑی ہو جائے جیسے AUG ہے AUG کو اے ہٹ گیا UGG کچھ ایسا بن جائے جسے کوئی کوڈون بنی نہیں پائے پروٹین امینو ایسیڈ اس کو ہم بولتے ہیں نونسنس کوڈن کوئی سینس ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب وہ ہے نون ایمبیگویس نون ایمبیگویس ہے جو صرف ایک ہی جیسے AUG ہے یہ صرف میتھیونین ہی بناتا ہے تو اس ٹائپ کے کروڈون کو ہم نون ایمبیگویس بول دیں گے اگر ڈی جنریسی آف کروڈون اس ٹائپ کا جو ایک سے زیادہ ہے اس ٹائپ کو ہم ایمبیگویس بول دیں گے ٹھیک ہے نون اوبر لیپنگ جو ایک ہی بنائے یہ سب کچھ ٹرمالوجی ہے جینیٹک کوڈون سے ریلیٹیڈ اب ہم اگلا کوشن دیکھیں گے 51 پوچھ رہا ہے ڈرینگ میوسیس ڈا عیmiş lleva آعتما چلا اور جو ہمارا جوٹے بڑا جا ا thief 이� vodka وہتا ہے اس چلٹ ٹھیک ہے مطلق فيلس جیسے بڑا دونوں سائت سے ہی فلیٹ بنکت پر کوئی کرemia ہوت اسکا ملتے ہیںUc fog filed emphiecie lous دونوں سائٹ سے کنکیو ہو یہ کو بلتے ہیں � queria اچھانوں کا وہ ہوتا ہے اسیلس ٹھیک ہے مطلب سیلس یہ کو دجائے سے بڑی بڑا دونوں سائٹ سے ہی فلیٹ ہو کوئی کرب نہ ہو تو اس کو ملتے ہیں اسیلس ایم فیشیلس دونوں سائٹ سے کنکیو ہو اس کو بلتے ہیں ایم فیشیلس ٹھیک ہے ہیٹرو سیلس ہیٹرو سیلس کبھی تو یہاں کونکیو تھا اگلا کونکیو کونویکس ہے اس ٹائپ کا چیز چلتا ہے اس کو ہم بولتے ہیٹرو سیلس ٹھیک ہے یہ جیدہ تر برڈس میں ہیٹرو سیلس ملتا ہے انسانوں میں اسیلس برڈس میں ہیٹرو سیلس اور ایم فیشیلس یہ پھروک کا آٹھما وٹی بڑا ہوتا ہے پھروک میں جیسے وٹی بڑا جو ہے پہلا وٹی بڑا جو ایٹلس ہے ایکسس تو نہیں ہے اس کے بعد ایٹلس ہے دو سے ساتھ ماں جو ہوتا ہے وہ پروسیلس ہی نچل ہوتا ہے ٹھیک ہے پروسیلس وہ ہوتا ہے جس میں جو انٹیریئر پارٹ ہوتا ہے کونکیو ہوتا ہے اور جو پوسٹیریئر پارٹ کو کونویکس ہوتا ہے اس کو پروسیلس کرتے ہیں یہ پروسیلس پایا جاتا ہے ہے پھروک میں اور وہ دو سے ساتھ جدی یہیں پہ پوچھتا ہے ڈا تو تو سیونتھ بڑا ہے پھروک تو پھر اس کا انسر پروسیلس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پہلا وٹی بڑا ہوتا ہے ایٹلس وہ رنگ سیٹ ہوتا ہے جو دو سے ساتھ بتا ہے اور وہیں پہ ان کا جو ایٹھ بڑا ہوتا ہے وہ ایم فیشیلس ہوتا ہے اور یہاں پہ جدی آپ کا وہ پوچھ دیتا ہے نائن تھا بھٹی بڑا تو بائی کون بیکس ہوتا ہے اس ٹائب کا ہوتا ہے بائی کون بیکس جنائن تھا بھٹی بڑا ایسا ہوتا ہے پھروگ کا تو اس کا رائٹ انسر سی ہو جائے گا ایم فیسیلس ایر تھا بھٹی بڑا ایم فیسیلس ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم آنگے دیکھیں گے کوششن کیا ہے تیڈپور لڑبا اور پھروگ ریسپیر تھرو تیڈپور لڑبا جو ہے پھروگ میں ریسپیر گل سے کرتا ہے ایکسٹینال گل سے چونکہ یہ پانی میں رہتا ہے فیس کے طرح ہی ہوتا ہے تو یہ ایکسٹرنال گل سے اپنا ریسپیریشن کا کام کرتا ہے 58 نمبر question in frog the cavity of olfactory lobs is called olfactory lobs جو ہوتا ہے اس کو frog میں cavity کو کیا کرتے ہیں frog میں تو اس کا رائٹ انسر ہے رینوسیل ٹھیک ہے 59 question 59 question کیا پوچھ رہا ہے کہ چیکنگونیا is transmitted by چیکنگونیا کو transmit کون کرتا ہے option a ہے edis b c anophils d coulisita یہ جو coulisita ہے یہ کونسا disease cause کرتا ہے coulisita جو disease cause کرتا ہے اس کو بلتے ہیں e e e b eastern equine encephalomyelitis یہ coulisita disease cause کرتا ہے اس کا جو cycle چلتا ہے اس کے اس disease کا وہ birds مسکویٹو میں cycle چلتا رہتا ہے بعد میں birds سے equine اور human horse اور انسان کو ہی infect کرتا ہے in Chinese liter جو ڈی دنج اکتا ہی ہے ڈی 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 ڈrare dle gestion ہے ایڈیس ڈینگو چیکنگونیاں یلو فیور جیکا وائرس یہ سب ایڈیس کراتا ہے تو چیکنگونیاں کا جو کون کراتا ہے ایڈیس ٹانس میٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب ساٹھما کوسٹن ساٹھما کوسٹن کیا آپ پوچھ رہا ہے ان برین گری میٹر اس پرزنٹ برین میں جو گری میٹر پرزنٹ ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے تو پہلا اپسن ہے انسائیڈ ہوتا ہے دوسرا ہے آوٹسائیڈ ہوتا ہے تیس رائے پوشٹیریئر سیڈ ہوتا ہے اچھوکتا ہے انٹیریئر سیڈ ہوتا ہے تو یہ آوٹسائیڈ دیا ایک ایسا ہے کہ جیسے بھی گری میٹر اور ہائٹ میٹر دو ٹائپ کے میٹر ہوتے ہیں یہ جو آپ کا وہ ہوتا ہے نرو سیل ہوتا ہے نرو سیل میں یہ تو زوم ہوتا ہے اور زومہ سے زومہ ہمیں ایڈینڈریٹس لگے ہوتے ہیں اور اس میں نیوکلیس ہوتا ہے اور اسے وہ ایک زون پرٹ اور آگے جا کے اس کا ایک زون ٹرمینالیسے رہتا ہے اور اس پہ اس کو انسیل رہتا ہے تو یہ والا پرٹ جہاں پہ رہے اس کو ہم گری بولتے ہیں وہاں پہ چکے ڈارک نیچر ہوتا ہے نوکلیس زومہ اسے سارے ملا کے جہاں پہ اس کی ڈینسیٹی زیادہ ہوتی ہے اور گری میٹر ہو جاتا ہے یہ والا پارٹ جہاں پہ رہتا ہے ایک زون والا پارٹ وہ آپ کا وائٹ میٹر رہتا ہے تو نوکلیس جہاں پہ اس کو ہم گری بولتے ہیں تو یہ سیچویشن کیا ہوتی ہے کہ برین میں یہ گری میٹر آوٹسائیڈ ہوتی ہیں وہیں جدی زیادہ تر آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے اس ٹائپ کا ایک ڈائیگرام رہتا ہے اسپینل کوٹس کے اس میں گری میٹر اندر رہتا ہے وائٹ میٹر باہر رہتا ہے جو اسپینل کوٹس ہیں اور برین ہے یہ اپوزیٹ ہے اپوزیٹ انسائنس پرجنس اپ گری میٹر گری میٹر برین میں اندر کے سیڈ باہر کے سیڈ ہیں وہیں یہ اسپینل کوٹ کا ہے اس میں اندر کے سیڈ تو گری میٹر ہے اور باہر جو ہے وہ اسپینل کوٹ ہے تو باہر کے ساتھ وائٹ میٹر ہے وائٹ مطلب ایک زون پارٹ باہر ہے اور نوکلیئر والا پارٹ اندر ہے ٹھیک ہے تو اس کا ریٹ اینسر بی ہے آؤٹسائیڈ اب ہم چرچہ کریں گے کوششن نمبر سکسٹی وان اس کا تو اکسائیڈ ہو گیا سکسٹی وان کوششن والفین ڈکٹ گیو رائز تو والفین ڈکٹ جو ہے ایک ترسہerась veelفین ڈکٹ جو ہے وہ آنگے چل کے اپی ڈا ڈی ڈمیس مناتا ہے میل ریپروٹیٹی سسٹم بناتا ہے مامل میں اب اس سے آگے ہے سکسٹی ٱو نمبر کوششن وچ بلڈ پروٹین میٹن نورمل بلڈ پریشر اس کا انسر ہوتا ہے ocarب franchبور کوورٹنگ مہلپ کرتا ہے کوڑازین پروٹین ہے گلوبلون جو ہے ہے آپ کا ٹانسپورٹ پروٹین میں حل کرتا ہے الپومین باقی بلڈ پلازما میں ہوتا ہے یہ بلڈ کے بلڈ پیسر کو مینٹین کرنے میں حل کرتا ہے ٹانسپور اپ ڈین ای بینٹس پرم ایگروجیل ٹو نائٹرو سیلولوز یا نائلون میلینسی میمبرین کس ٹیکنیک میں ہوتا ہے جانب یہ چار چھے کر پہلو ساڈرن بلوٹنگ بی آپسیں ویجہ صرحڈن بلوٹنگ روزرن بلوٹنگ ویجہ صلاحہار ویجہ صلاح pluٹن میں خمبر ویجہ صلح کے نہیں استر fistau کے لئے حال بی این riche بلوٹنگ اس ندمی جدا جو ہوتا ہے تو موجود مرد سو смож Kerry چار چلار دن ہیں کہ خ 간단ہ ہو جاتا ہے اب 65 نمبر کوشن دکاوڈٹ ویچڈو نوٹ پوسیس نوٹوکوڈ ان ایٹس ایڈلٹ لائف تو اس کا چار اپسن ہے کون سا کوڈٹ اپنے ایڈلٹ لاربا فور میں تو اس کا نوٹوکوڈ ہوتے ہیں پر ایڈلٹ میں نہیں ہوتا بلینو گلوسس پہلا اپسن بی ہے ایم پی ایم پیوکسس سی ہے ہرڈ مینیا ہرڈ مینیا دی ہے میکزین تو اس کا ریٹ انسو ہرڈ مینیا آج کے بیڈیو میں اتنا ہی اگلا ہم آنکہ 66 نمبر کوشن سے کریں گے دنیوارد دیکھنے کے لئے